جہین وندہ ماتن دوستو آج اس ویڈیو میں جانیں گے ہم دیس دنیا کی تمام سب سے بڑی خبریں سانتھی ہم آپ کو بتائیں گے پردان منتی نرند مودی کے دورہ ووشت کی گئی تین نئی یوجناوں کے بارے میں جیہاں دوستو اسے آپ کو ملے گا روزدار ویروزواری بھتتا جانیں گے اس خبر کو وستاس اس ویڈیو کے اندر سانتھی آپ کو بتائیں گے دنیا کی سب سے گھاتک مسائل سے لیس ہوا چینی جیہاں دوستو ہم بات کریں چائنہ کے پاس ایک بہت ہی گھاتک مسائل آج چکی جانیں گے اس خبر کو بھی وستاس اس ویڈیو کے اندر سانتھی آپ کو بتائیں گے ہاتھ رس ماملے میں سنوائی پوری سپریم کورٹ نے آج کیا کہا جانیں گے اس خبر کو بھی وستاس اس ویڈیو کے اندر اور آپ کو بتائیں گے جیہاں دوستو کرونا ویکسین سے دیس میں کرونا وائرس کا کیا جو ہے ہو رہا ہے پروبھاو اور کب تک ویکسین سے جو ہے ٹھیکا کرنے سرو ہوگا بھارت میں جانیں گے اس خبر کو بھی وستاس اس ویڈیو کے اندر اور آپ کو بتائیں گے سپیشل ٹینوں کے بارے میں کون کون سی سپیشل ٹین چلائی جارے ہیں کن کن راجیوں میں ان تمام چیزوں کو لیے جیہاں دوستو آپ بنے رہے گا ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے آج کی سب سے بڑی خبر دیس میں کرونا وائرس دیس میں کرونا وائرس کا نہیں بدلہ روپ پی ایموں نے کہی بڑی بات جی ہم بات کر رہے کرونا وائرس کا پروبھاویٹی کا بکسٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں جاری کوششتوں کے بیچ بھارت سرکار نے سنیوار کو کہا کہ دیس میں کرونا وائرس یعنی کوئی نائنٹین کے عظیموں کو لے کر کیے گئے دو عدیانوں میں پایا گیا کہ یہ آنوانسک روپ سے ستھیر ہے اور اس کے سروپ میں کوئی بڑا بدلہ یعنی میوٹیشن نہیں آ جا بتا تھے کہ سب سے پہلے وہاں سے فہلے وائرس سے لے کر اب تک کے وائرس میں کوئی بدلہ آ چکے ہیں دراصل کچھ بھی سے کہوں نے چندہ جاتا ہی کہ کرونا وائرس کے سروپ میں بڑا بدلہ ہونے سے اس کا پربھاوی ٹکا بنانے میں بادہ پیدا ہو سکتی ہے حالانکہ کچھ حالیہ ویسوک ادھیوں نے میں سامنے آیا کہ وائرس کے سروپ میں آنے والے حالیہ بدلہوں میں کوائی نائنٹین کے لیے اس سمیں ویکسیت کی جارے ٹکوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پی اومو نے کیا کہیں جانیں گے اس خبر کو جیان دوستو کوائی نائنٹین میں ویسوک مہاماری کی ستھی کو لے کر پردھان منتری نرینڈر موڈی کی دیشتہ میں سمیچھا کے بیٹھا کے بعد پردھان منتری قرآن لیا لیا ہے پی اومو نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں تین ٹکے ویکاس کے انت چڑھوں میں ہے جس میں دو ٹکے دوسرے چڑھا اور ایک ٹکا تیسے چڑھ میں ہے بھارت میں لگاتار گھٹ رہی ہے ماملوں کی سنکھیا دیش میں کرونا سنگریمدوں کی کل سنکھیا چھوٹر لاکھ کے پار پاؤ چکی ہے لیکن پھر بھی پی اومو کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ بھارت میں جو ہے لگاتار گھٹ رہی ہے مریضوں کی سنکھیا بھارت میں کرونا وائرس جو ریکاوری در ہے وہ تیجی سے بڑھنے کے ساتھ ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا میں لگاتار کمی آ رہی ہے کینڈری سواستے منترالہ کے انسار اب تک پینسٹ لاکھ سے زیادی مریض جو ہے کرونا کو مات دے کر ٹھیک ہو چکے جس کے ساتھ ہی کرونا کس ٹھیک ہونے والوں کی در ایٹی ایٹ پرچیت ہو چکے بھارت میں اب کرونا کے ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا اسی ہزار سے کام ہے وہیں بھارت نے بیٹے چوبیس گھنٹوں میں ایک سٹھ ہزار آٹھ سو اکہتر ماملے سامنے آئے وہیں ایک ہزار تیس لوگوں نے کرونا کے چلتے اپنی جان گوا چکی ہیں بات کرتے بلیا ہتہ کان کو لے بلیا ہتہ کان کو لے کا پھر سے راجیتی لگاتا جو سور میں ہے گولی کان کا مکہ آروپی دھریند پرطاپ سین لکھنو سے گرفتار ایسٹی فی کر رہی ہے پوچھتا بات کرے یو پی ایٹی ایف نے لکھنو کے گیاں نش вспارق سے دھریندر سین روی آہ سبہ گرفتار کیا دھریندر بلیا کی گولی کان کی گھٹنا کے بعد سے فرار چلا تھا اس پر پچاس ہزار روپے کا انام گھوشت کیا گیا تھا بلیا گھوٹیکان کا مکہ آروپی دھریندر سین گرفتار ہو چکا ہے بات کردے کہ دھریندر پٹنا کے بات سے فرار چلا تھا پچاس ہزار روپے کا انام بھی گوشت کیا گیا دھریندر سین نے ویڈیو جاری کر خود کو بے گناہ بتایا تھا ادھر آروپی کے سمرتن میں کھل کر بیان باجی کرنے پر بجے بی پردیس اجیس سوطن دیرسی نے بوریا ویدھائی سورنسی کو طلب کیا ایسی ٹی ایف آئی جی امیتاب یس نے بتایا کہ دھرینسی اور ان کی ساتھیوں کو لکھناوں سے آج گرفتار کیا گیا ہے ایک اگیا تستان پر ان کے پوستات کی جاری ہے دھرینسی کے گرگوں کے قبضے سے ہتھیار برامت کیے گئے گئے کے وقت جس اتیار کا استعمال کیا گیا تھا ایسی ٹی نے اس کی جانکاری جھٹا رہی ہے بات کرے دھرینسی کی تلاس نے پولیس کے دس ٹی میں جھٹی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ آروپیوں پر راشتری کا سورچہ کانون این ایسے اور گینک سر ایٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی اس سے پہلے گولیکان میں دو اور آروپیوں کی دھرا گیا تھا دھرینسی کے بعد اب تک اس کیس میں کل پانچ لوگوں کی گرفتاری کر چکی ہے دھرین نے کیا کہا کہ میں بے گناہ ہوئے ایک ویڈیو جاری کر کے جو انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہیں بے گناہ ہے بلیا میں کھوٹے کی دکان آمنٹرن کو لے کر دو پچھوں میں کھونی سنگرس ہوا تھا آروپ ہے کہ بی جے پی نیتا دھرین نے سی او اور ایپ ڈی او کے محجودگی میں جائے پرکاس پال نام کے ایک سخص کو گولی مار کر ہتیا کر دی سنیوار کو آروپی دھرینسی کا ویڈیو سامنے آئے اپنے نو منٹ کے ویڈیو میں دھرین نے کہا کہ اس نے گولی نہیں چلائی ویڈیو واردات کے اگلے دن یعنی 16 اکٹوبر کا بتایا جا رہا تھا ویڈیو سوچل میڈیا پر کافی وائرل ہوا تھا پریانکہ نے پوچھا بی جے پی کس کے ساتھ ہے اس گولی کان پر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے مخیاروپی دھرینسی بی جے پی کے ہی جو ہے نیتا ہے اور بی جے پی سے نزدیکوں کے چلتے بی پچھ لگاتار یوگی سرکار پر حملہ ور ہے لگاتار یوگی سرکار جو ہے اس میں نیسانوں پر ہے کیونکہ بی یوگی سرکار پوری طرح سے کانون ویبستہ کو سمالنے میں جو ہے یہاں پہ گربر دکھ رہی ہے اور لگاتار بلیہ حتیہ کانڈ ہو چائے ہاترس کانڈ ہو سبھی معاملوں میں جو ہے یوگی سرکار کی جو ہے توتو ہو رہی ہے سوچل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کچھ دیر پہلے کانگریس مہا سچی پریہنگا گاندی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بلیہ کی گھٹنا میں بی جے پی سرکار کس کے ساتھ کھڑی ہے خبروں کے انصار افسروں کے سامنے ہتیہ کرنے کے بعد آروپی پولیس کی گرفت میں تھا مگر وہ فرار ہو گیا ابھی تک پکڑا نہیں گیا بی جے پی ویدھائک کھل کر آروپی کے ساتھ کھڑا ہے پریہنگا نگلے دن پی ایم مو دی جے پی نڈہ اور امیت ساں کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کیا آپ اپرادی کے ساتھ کھڑے ہیں اس ویدھائک کے ساتھ یدی نہیں تو آپ اس بی جے پی میں کیوں نہیں بنیا ہوا ہے کیا ہے پورا ماملہ بلیہ جلے کے ریوٹی چھتر کے گرام سبح درجانپور اور ہنمان گنج کی دو دکانوں کے آمنٹن کے لیے گروہار دوپہر میں پنچایت بھون میں کھلی بیٹھک آجت کی گئی بیٹھک میں ایس ڈی ایم اور بیریوہ سوریس پال سی او بیریو پرچندرسکر سنگھ بیڈیو گوڑیا گجندر پتاب سنگھ کے ساتھ ریوتی تھانے کی پولیس فورس موجود تھی بیٹھک کے عورات درجانپور کی دکان پر سامتی نہیں بنی بعد میں ووٹنگ کرانے کا نڈک ہوا تو ہنگامہ سرو ہو گیا پرتیچہ درشیوں کے انصار ہنگامہ ہوتی ہے دکیاروں نے بیٹھک استغیط کر دی اور جانے لگے حالانکہ اس دوران پولیس بھی موقع پر موجود تھی بیٹھک استغیط ہونے کے بعد دونوں پچھوں میں مارپیٹ شروع ہو گئے مارپیٹ کے دوران ایک پچھ نے پور فوجی درند پتاب سنگھ نے گولی چلا دی جس سے دور پچھ کے جیپرکاس عورف گام با فار چھیالیس ورسی نیوہاسی درجانپور گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ جیپرکاس کو چار گولی لگی تھی اور ان کی موت ہو گئی بات کر لیتے ہیں اگلے ہتیا کان کے بارے میں جی ہم بات کریں ہاتھ رس کان میں پیڈیتا کی کپڑے کے ساتھ لے گئی سی بی آئی ٹیم چسمادیت کے بیان میں حل چل تیج ہم بات کر رہے ہیں ہاتھ رس کے گینگ ریپ اور مڈر کےس میں سی بی آئی جانس تیج ہو چکی ہے سی بی آئی ٹیم نے پیڈیتا کی ماں اور بھاوی سے پوچھتاج کی پانچ گھنٹے تک پوچھتاج کے بعد ٹیم روانہ ہوئی اور پیڈیتا کی کپڑے اپنے ساتھ لے گئی جو اس نے گھٹنا کے وقت پہنے تھے سنیوار کو سی بی آئی کی ٹیم سے ہاتھ رس میں اس جگہ پر پہنچی جہاں پیڈیتا سے گینگ ریپ ہونے کی بات کر گئی تھی ہاتھ رس گینگ ریپ اور مڈر کےس میں سی بی آئی جانس تیج ہو چکی ہے ہاتھ رس کان کی جانس کرے سی بی آئی ٹیم نے پانچ میں دن سنیوار کو پھر گاؤں میں دستک دی ڈی ایس پی سیما پہنچا کے ساتھ ٹیم پیڈیتا پریبار کے گھر پہنچے اور پریجنوں کے ساتھ بات کی مانا جا رہا ہے کہ ماں اور بھاوی سے جانکاری حاصل کی بتایا جا رہا ہے کہ پیڈیتا کی ماں چودہ ستمبر کو گھٹنا ستر پہ سب سے پہلے پہنچے تھی اس کا بیان اس سے پہلے لوکل پولیس اور ایس آئی ٹی کے سامنے آ چکا تھا کھیت کے مالک کے بیٹے کا بیان آیا سامنے سنیوار کو سی بی آئی کی ٹیم پھر اس جگہ پہنچی جہاں پیڈیتا سے گینگ ریپ ہونے کی بات کہی گئی تھی دراصل خود کو چسمدیت ہونے کا دعویٰ کرنے والے کھیت کے مالک کا بیٹا وکرم موف چھوٹو سے شکروعہ کو بات کرنے کے بعد سی بی آئی کا پھر سے موقعہ وردات پر جا کر چھانبیر کرنا مہترپور مانا جا رہا ہے پیڈیتا کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے بھی پوستاز کی گئی وکرم نے ایس آئی ٹی اور میڈیا کو پہلے بتایا تھا کہ گھٹنے والے دن جب وہ کھیت پر گیا تھا تو لڑکی جمین پر لیٹی تھی اور موقع پر اس کی ماں اور بھائی محضور تھے اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی نے اپنے کیم کاریالے کہ گھٹنا والے دن پیڈیتا کا سب سے پہلے علاج کرنے والے ڈاکٹر سے بھی پوستاز کی دیس میں کیا ستھی آپ اس بات کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوچل میڈیا پر ریپ کارنے والے لوگوں کو سیدھا فارسی کی سجا کی مانگ چلے لیکن ابھی بھی جو سسٹم ہے جو قانون بنایا جگہ ہے جس پرکار سے راتنیتیں کی جاری ستیار کے انکرون کو لے گے وہ کافی دکھ نہیں ہے کیونکہ لگاتار اروپیوں کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے سائٹی بنا دی گئی ہے یہ بنا دیا گیا وہ بنا دیا گیا لیکن ابھی تک کسی کو بھی ہے چین کی جیہاں چین میں دنیا کا سب سے خطاناک دیس بنتے جگہ ہے کیونکہ دنیا کی سب سے گھاتک میسائل سے لیس ہو گیا ہے چینی بومبر فلک چھپکتے ہی تباہی مچا سکتا ہے بات کر اس سوپر پاور کی دوڑ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی تمنہ رکھنے والے چین نے اپنے ائرکرافٹ کریئر پر تینات میمان ایچ سکس این کو دنیا کی سب سے گھاتک میسائل سے لیس کر دیا رکھنے والے چین نے اپنے ایچ سکس نائن لڑکو میمانوں کو ہائپر سونک میسائل سے لیس کر دیا ہے ایچ سکس این فائٹر جیٹ کا ایک ویڈیو ان دنوں سوچل میڈیا میں وائرل ہو گیا جس میں ایک گھاتک میسائل اس میمان کے ٹھیک نیچے لگی نظر آ رہی ہے آئیے جانتے کتنی خطانہ کے چینی میسائل رکھنے والے چین کے جمین سے دا کے جانے والی ہائپر سونک میسائل ڈی ایف سیونٹین کا ہوای سنسکرن ہے اس میسائل یہ گھتی دھوینی سے پانچ گناہ زیادہ ہے جو اس دنیا کی سب سے گھاتک میسائلوں میں سامل کرتے ہیں یہ چھمتہ ابھی کیول روس اور امریکہ کے پاس ہے بھارت نے بھی حالی میں اپنے ہائپر سونک ویپن کا سفل پرچھن کیا چین لمبے سمیں سے اپنی سطح سے سطح پر مار کرنے والے میسائلوں کے ہوای سنسکرن بنانے پر کام کر رہا ہے چین لمبے سمیں سے اپنی ڈی ایف ٹو ون ڈی کے اینٹی سی بلاسٹک میسائل سنسکرن بنانے پر کام کر رہا تھا حالانکہ ایسا پہلی بار ہوا جب دنیا کو چین کی ہوا سے داگے جانے والے میسائل کو دیکھنے کا موقع ملا لگاتا چین بھارت کے ساتھ بیوات کو بڑھتا ہوئے دیکھ لگاتا اپنی سینسینہ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں بھارت نے رافل خرید کے جوہے دوسمن کے سینے پر جیان دوستو قدم رکھا تو اسی طرف جوہے چین نے بھی اپنے آپ کو جوہے اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس پرکار کے سب سے گھاتک میسائل سے اپنے وائش سینہ کو لیس کر دیا ہے چلتے ہم اپنے اگلی خبر کے طرف جیان دوستو اگلی سب سے بڑی خبر نکل کیا رہی ماں ویشنو دیوی کا درسن ہوگا آسان گرین فیلڈ ایکسپیس سے سات گھنٹے میں پہنچ جائیں گے دلی سے کٹرہ جی ہم بات کریں ماں ویشنو دیوی کٹرہ کے درسن کے لیے جانے والے سردالو دلی سے ماتر سات گھنٹے میں کٹرہ پہنچ جائیں گے دو ہزار تیس کی دیوالی تک امری سر کے راستے پر یہ سمبھ ہو پائے گا نیشنل ہائیوے آثورٹیز آف انڈیا این ایچ آئی نے چھ سو چونتیس کلومیٹر کے گرین فیلڈ ایکسپیس ہائیوے پروجیٹ کے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی بیٹ زاری کر دی یہ فیلال بہادر گھڑ کے پاس کونڈلی مانسورور پلون یعنی کے ایم پی میں بنے گا یہ چار لین کا ایکسپیس 35,000 کلوپے کی لاغت سے بنایا جائے گا کینڈری پریون منتری نیتنگڑکری نے کہا اسی سال دسمبر میں ہائیوے کا نیرمارہ سنو ہو جائے گا پروجیٹ کو اس طرح تیار کیا جائے گا کہ اگلے چھے مہینے چھے لین بھی اس میں کیا جا سکے نیچائی کے ایک اتھکار نے بتایا کہ ہائیوے کو فار لین ٹرافک کو دیکھتے ہوئے بنایا جارہا امید ہے کہ یہ ڈیلی ٹرافک لگ بگ 26,641 کار کا یونٹ رہے گا بعد میں یہ بڑھ کر 30,840 تک ہو سکتا ہے یعنی گرین فیلڈ ایکسپیس ہائیوے سے اب دلی سے کٹ رہا کے بیچ کی دوری 40 کلومیٹر کم ہو جائے گے اس ایکسپیس پر کارے 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتہ سے دور سکیں گے